ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پہلی جیت پاکستان کو بلاخر مل چکی ہے اور اسی جیت کے ساتھ پاکستان کے گٹیم کا ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے کا جو چانس ہے اس نے بھی ایک میجر بوسٹ جو ہے وہ لے لیا ہے حالانکہ آج کے میچ میں پاکستان کے گٹیم اس طرح سے میچ کو فنش نہیں کر پائی لیکن پھر بھی پاکستان کے گٹیم کے پاس ایک بڑی ایزی اپرچونٹی ہے کہ وہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپ پاکستان کی جیت کو لے کر کیا کہہ رہا ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ مرحلے میں کس طرح سے جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پاکستان کو اب یو ایسے کے خارنے کی جو دعا ہے وہ کتنے رنز کے مارجن سے یا کتنے اوورز کے لحاظ سے کرنی ہے یہ بھی ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ اب پ اتنے رنز جو ہیں وہ منیمم جیت کے لیے درکار ہوں گے یہ بھی ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اگر آج کے میچ پر نگاہ ڈالی جائے تو کینیڈا کے خلاف پاکستان کو بولنگ فرسٹ کرنے کا موقع ملا کیونکہ پاکستان نے ٹاکس جیتا تھا اور بابا رازم نے بولنگ جناب چوس کی اور پاکستان کی جانب سے شاہنچہ فریدی نے پہلا آور پھینکا اور پہلی تین گیندو کے اوپر پا سیکنڈ آور کرنے کے لیے آئے نسیم شاہ اور نسیم شاہ نے جناب بہترین انداز میں جو بولنگ ہے اس کا آغاز کیا لیکن جب محمد آمیر کو تیسرے آور کے اندر انٹریوز کیا گیا تو محمد آمیر نے بتایا کہ ان کو بڑا بولر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب پہلی بال محمد آمیر نے آور پچھ کی تو اس کے اوپر جو باؤنڈری ہے وہ ایرن جانسن نے حاصل کی لیکن اس کے بعد محمد آمیر نے اپنی لینڈ جو ہے اس کو تھوڑا پیچے کھینچا اور اس محمد آمیر نے جو یو ایس اے کے بیٹسمنٹ تھے ان کو تگنی کا ناچن چایا اور پھر اپنے پہلے ہی آور کے اندر جو دھالی وال ہیں ان کی وکیٹ محمد آمیر نے حاصل کی اس کے علاوہ ہاری شروف اگین ان کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ پہلے آور کے اندر انہوں نے جناب منیموم رنز کس طرح سے دینے ہیں آج بھی ان کو ٹوٹل چھبیس رنز جو ہیں وہ لگے لیکن پہلے آور کے اندر ان کو ایک چھکا بھی لگا تھا اس کے علاوہ پ ایکسٹراز کی صورت میں بھی دیئے تھے جب وہ زور لگا رہے تھے اور بال جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ باؤنس ملا اور وکیٹ کیپر جو ہیں وہ اس بال کو کلیکٹ نہیں کر پائے اور اس بال کے اوپر وائیڈ جو ہے وہ امپائر نے قرار دی سو دو بلکہ ایک گیند کے اوپر گیارہ رنن ہاری شروف کو لگا اور ٹوٹل ہاری شروف جو ہیں انہوں نے چھبیس رنز دیا اپنے چار اوورز کے اندر جبکہ دو وکٹے بھی ہاری شروف نے اپنے جناب سیکنڈ او سیم وکٹ لس رہے لیکن اماد وسیم نے بھی جناب جس طرح سے باولنگ کی وکٹو وکٹ باولنگ تھی مین ٹو مین جناب وہ باولنگ کر رہے تھے اور ایزی چانس انہوں نے بھی آج اپنی باولنگ کے اندر نہیں دیا اور اوورال پاکسن کی جو باولنگ تھی اس نے اچھا جناب جو ایک کانیڈا کے خلاف پرفارمنس ہے وہ دی اور ٹوٹل ایک سو چھے رنز کانیڈا سکور کر پایا ان میں ففٹی ٹو رنز جو ہیں وہ ایرن جانسن نے سکور کیے چار چک ایرن جانسن نے لگایا لیکن ایرن جانسن کے اگر چھکوں کو دیکھا جائے تو تین چھکے ایسے تھے جو مس ہٹ لگ رہے تھے جبکہ جو چھکا انہوں نے ہاری سروف کو لگایا تھا ٹوورز کور وہی جناب بہترین شورت تھی ایرن جانسن کی اس کے علاوہ نونید دھالیوال انہوں نے ساتھ گیندے کھیل کر چار رن سکور کیے چھے گیندے کھیل کر دو رن سکور کیے پراغت سنگھ نے نکولاس کیٹرن جنہوں نے ابھی تک کینڈا کے لیے دو دو میچز کے اندر بہترین پرفارمنس دی تھی وہ جناب صرف ایک رن سکور کر پائے اور ان کو اماد وسیم نے ران آؤٹ کیا اس کے بعد شراس مووہ انہوں نے نو گیندے کھیل کر دو رن سکور کیے جبکہ رویندر پال سنگھ انہوں نے بھی دو گیندے کھیل کر انڈا سکور کیا ساتھ بین زفر نے اکیس گیندے کھیلی دس رن سکور کیے کلیم سانہ یہ تیرہ رن سکور کر پائے چودہ گیندو کے اوپر جبکہ دلن ہلگر جو ہیں انہوں نے گیارہ گیندو کے ا نو رن سکور کیے اس کے بعد پاکسن کی ٹیم جب بیٹنگ کے لی آئی تو اگین جناب سائیم ایوب ان کو چانس دیا گیا لیکن پچھلے میچز میں جس طرح سے سائیم ایوب فیل ہوئے ہیں آج اگین فیل ہوئے اور بارہ گیندو کے اوپر چھے رن جو ہیں وہ سائیم ایوب نے سکور کیے بیس کے اوپر پاکسن کی پہلی وکٹ گری تھی لیکن اس کے بعد ترے سٹھ رن کی جو شراکت ہے وہ بابر آزم اور محمد رزوان کے درمیان ہوئی بابر آزم نے رون نبال 33 ر رن سکور کی ہے حالانکہ ان کی گیم کو دیکھ کر کچھ لوگ اور کمنٹری پینل کے اندر بیٹھ ہوئے وقار یونس بھی یہ کہہ رہے تھے پاکستان کو تھوڑا تیز کھیلنا چاہیے لیکن سیچویشن کے حساب سے اور پچھ کے حساب سے بابر آزم جو ہیں انہوں نے ایک بہترین ہی نہیں کھیلی جبکہ محمد رزوان آج انہوں نے اپنی وکٹ جناب تھرو نہیں کی اور 53 رن سکور کی ہے اور ناٹ اوٹ رہے جبکہ فقر زمان اینڈ کے اوپر میچ کو جلدی فینش کرنے کے چک اب ہٹ کرنے کے لیکن بول جو ہے وہ باؤنڈری پار نہیں جا سکی اور ان کو جناب جو کیچ ہے وہ باجوا نے پکڑ لیا اور یہ چار رن سکور کر پا ہے چھے گیندوں کے اوپر جبکہ اسمان خان نے ایک گیند کے لیے پہلی گیند جو ان کو باڈی کے اوپر کی گئی وہ وائٹ ڈیکلیر کی گئی اور اس کے بعد اگلی گیند کے اوپر انہوں نے دو رن سکور کی اور پاکستان نے سیونٹین پوائنٹ تھری اوورز کے اندر ایک سو سات رنز جو ہیں وہ چیز کھا لیا جبکہ جرمی گورڈن انہوں نے ایک ویکٹ حاصل کی جو فخر زمان کی تھی اور اس کے علاوہ سائم ایوب اور بابر آزم کی ویکٹ جو ہے وہ ڈیلن ہلگر نے حاصل کی اب جناب اس میچ کے بعد اگر پوائنٹس ٹیبل کو دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم اپنے گروپ میں اب تیسرے پوزیشن کے اوپر آ چکی ہے اور پاکستان کے دو پوائنٹس ہیں اور ان کا جو نیٹ ٹران ریٹ ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ون نائن ون جبکہ پاکستان سے اوپر ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امر جن سے پاکستان نے شکست کھائی تھی اور انہوں نے دو میچز کے لیے دونوں میچز میں ان کو کامیابی ملی زیرو پنٹ سکس ٹو سکس ان کا نیٹ ران ریٹ ہے جبکہ بھارت نے بھی دو ہی میچز کے لیے اور یہ اس وقت ٹیبل ٹاپر ہیں ان کے چار پوائنٹس ہیں لیکن ان کا نیٹ ران ریٹ ہے 1.455 اب جناب اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے آج والا کینیڈا والا میچ جیت لیا ہے اس کے بعد اب کل یو ایسے ورسز انڈیا اگین نیو یارک کے اندر جو میچ ہے وہ کھیلا جائے گا اور پاکستان کی طرح انڈیا جو ہے وہ یو ایسے کے ہتوں شکست جو ہے وہ تو نہیں کھائے گا لیکن تاریخ کا ایک اور رخ بھی ہے کہ ماضی میں جب جب پاکستان کی ٹیم بھارت کے مرہو نے مینط آئی تو بھارت جو ہے انہوں نے جانبوچ کر میچ لوس کیا دوزر بائیس کی بات کی جائے تو بھارت کی جیت پاکستان کو درکار تھی ساؤت افریقہ کے خلاف اگر بھارت جیت جاتا تو پاکستان کو نیدرلینڈ جو ہے اس کے ترلے منتے نہ کرنے پ� تھی کہ وہ ساؤت افریقہ کو شکست دیں لیکن بھارت جیتا ہوا میچ ہار گیا اس کے علاوہ دوزر انیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں پاکستان کو جناب بھارت کی جیت درکار تھی اگر بھارت وہاں پر جیت جاتا تو پاکستان جو ہے وہ بہتر نیٹ رن ریٹ ہونے کی بینا پر ورلڈ کپ دوزر انیس کے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا تھا لیکن جناب جو بھارت کے مہندرہ سنگھ دھونی ہے انہوں نے ایک سلو جو اننگ ہے وہ کھیلی اور بھارت وہ میچ جو ہے وہ جانبوچ کر لوس کر گیا اب یو ایسے اور بھارت کے درمیان میچ ہے اگر یہ میچ یو ایسے جیت جاتا ہے تو کل ہی پاکستان کا جو ورلڈ کپ دوزر چوبیس ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن ایکسپیکٹ چونکہ آن پیپر یہی کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ میچ جیت جائے گا اگر بھارت نے پانچ سے دس رنوں میں یہ میچ جو ہے وہ جیت لیا یا ایک اور پہلے جو رن ہے وہ چیز کر لیا تو پھر جو یو ایسے ہے ان کے نیٹ رن ریڈ کو اچھا خاصا ڈینٹ جو ہے وہ پہنچے گا اور پھر جناب جو چودہ جون کو یو ایسے ورسیز آئرلینڈ میچ کھیلا جانا ہے وہ بھی اگر یو ایسے لوس کر جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اگر صرف اور صرف آئرلینڈ سے اپنا میچ جیت جاتا ہے بجائے اس کے کہ سوپر آور کے اندر جا کر جیتے جو میچ چل رہا ہوگا پہلے بیس آور کا جو میچ ہوگا اسی کے اندر اگر جیت جاتا ہے تو پاکستان ایزلی سوپر ری رونڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور پاکستان کو ایک ٹیم قدرت کے نظام کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ رکھتی ہے فقر زمان نے کہا تھا کہ پاکستان کو دو نگامیاں جو ہیں وہ مل چکی ہے لیکن اب پاکستان کو ایک ٹیم کا وہ روپ دیکھنے کو ملے گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور یہی بات جو ہے وہ انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے وکرانت گپتہ جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آج والا جو پاکستان کی نیٹ رانڈ کا وہ صرف اٹھائیس رانڈ کا تھا اور آج پاکستان نے کسی حد تک جو نیٹ رانڈ کا ڈیفرینسہ اس کو کم کر دیا ہے اب صرف دعائیں یہ مانگنی ہے کہ یو ایسے اپنے دونوں میچز لوس کر جائے اور پاکستان جو آرلینڈ سے سولان جون کو کھیلے گا اس میچ میں دس رانڈ سے کامیابی حاصل کر لے تو پاکستان سوپر ایٹ رانڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ فینس جو ہیں وہ میری اس وی ہارے جیتا دوہزار نو کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ جو پاکستان نے جیتا تھا اس کے پہلے میچ میں پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تھی لیکن بعد میں پاکستان نے جناب جو سوسیٹ ٹیم تھی اس سے نا صرف میچ جیتا بلکہ جو مینیمم سکور تھا جس کے اوپر پاکستان نے اسوسیٹ ٹیم کو آؤٹ کرنا تھا وہ بھی پاکستان نے اچیف کیا تھا اس کے علاوہ اگر دوہزار بارہ کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پاکستان جو ہے وہ سوٹ افریقہ کی مرہونے میند سمی فائنل کے لیے کوالیفائے کر کے گیا تھا جبکہ دوہزار دس کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ جس کے سمی فائنل میں پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوشی کس ملی تھی اس ورلڈ کپ میں بھی پاکستان صرف دو میچز جیت کر ایک انیشل گروپ کا میچ جو پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف جیتا تھا اور اس کے بعد سوپر ایٹ کے مرلے میں پاکستان نے ایک میچ جیتا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دو در دس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں بھی سمی فائنل کھیل کر گیا تھا سو ناراض ہونے والی غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ابھی بھی نیا کیونکہ پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ لوس کیا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم اگر اپنی صلاحیت کا مطابق کھیلتی کھلاڑی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی بجائے ملک کے لیے کھیلتے تو پاکستان وہ میچ بھی جیت سکتا تھا اور اس کے بعد جناب پاکستان کے جو چانسز تھے وہ بہت زیادہ تھے لیکن رائٹ نو سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کو صرف یہ دعا کرنی ہے کہ یو ایسے جو ہے وہ اپنے دونوں میچز جو ہے وہ لوس کرجے دونوں میچز کا رزلٹ نکلے اور یو ایسے ان دونوں میچز کے اندر شکست کھائے اور پاکستان آئرلینڈ سے اپنا میچ جی جائے تو پاکستان ایزیلی سوپر ایٹ مرلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا سو دیس ایز ایٹ فرم ٹوڈ